بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفعہ حاجت کر کے آئیں یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہیں وہ خود زلالت کی خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رہ گم کر دو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نشید سنی کرنے کے لیے اپنے زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وآسوئینا اور اسمع غیر مسمع ان اور آئینا حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا وآتوعنا اور اسمع اور انذرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راستبازی کا طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پٹکار پڑی ہوئی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہیں اور جو اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہیں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ مقبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پیر دے یا ان کو اسی طرح لانت زدہ کر دے جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تا اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہیں ماف کر دیتا ہیں اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم برتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہیں عطا کرتا ہیں اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو درحقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترہ گڑھنے سے نہیں چونکتے اور ان کی سریعن گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے صدق اللہ لازوی اللہ تعالی ہمارے اس قرآن کا پڑھنا اور ہمارے اس قرآن کا سننا اپنے برگا الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کریں جزاک اللہ خیر